السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی شعب برات کا موقع آنے والا ہے اور شعب برات کو لے کر بڑا حلچل مچا ہوا رہتا ہے اور قبروں کو سجانا قبیستانوں میں پھول لگانا اور اس کو ساف سفائی کرنا اور اس کے بعد اس میں لائٹس لگانا اور اس میں پھول چھڑکنا بہت کچھ ہوتا ہے یعنی پندرہوی شب سے پہلے پہلے بہت کچھ تیار کر دیا جاتا ہے اور قبیستان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک پارک بنا دیا گیا ہے جہاں خوشبودار بہترین بہترین پھول اگرہے ہو اور لائٹس کے تو امبار لگا دی جاتے ہیں بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے بعض زگہ تو کم کمیں لائٹ لگا دی جاتے ہیں آخر کیوں you have only two reason دو وجہوں سے لگا جاتی ہیں یعنی آپ لگاتے ہیں یہ سب کرتے ہیں لائٹس لگاتے ہیں آپ پھول چھڑکتے ہیں وہ قبروں کو صحیح کرتے ہیں اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں you have only two reason اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ دیکھئے قبر کو جو آپ سجا رہے ہیں اس کی دو وجہ ایک تو یہ ہے کہ مردہ نکلے اور وہ صحیح طریقے سے قبرستان کو دیکھے خوشبودار دیکھے اس لیے لگا رہے ہیں یا پھر اس لیے لگا رہے ہیں کہ مردہ جو اندر دفن ہے اسے کچھ خوشبو پہنچے اور اسے کچھ اچھا لگے تو یہ تو بیجا ہے useless ہے useless اس لیے ہے کہ قرآن اور حدیث کا متعلق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے نامائے عمال بند کر دی جاتے ہیں اب نہ کچھ آ سکتا ہے نہ کچھ جا سکتا ہے اگر انسان اچھا ہے تو اس کی روح اللیین میں ہے اور انسان برا ہے تو اس کی روح سجین میں ہے اب انسان دوبارہ باہر نہیں آ سکتا قبرستان میں اوپر اٹھ کر نہیں آ سکتا کہ آپ کے ڈالے ہوئے پھول کی خوشبو سنگے آپ کے لیٹس پر لگائے ہوئے لیٹس کو وہ دیکھ سکے کمکمیں آپ نے جو لگائے ہیں شہر برات کی رات کو وہ دیکھ سکے ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ کا لیٹس لگانا اگر مردوں کے لیے ہے جو قبرستان میں دفن ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق یہ useless ہے بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے تو یہ پہلی وجہ ہے یعنی اگر آپ مردے کے لیے سب کر رہے ہیں قبرستان کو سجا رہے ہیں لیٹس لگا رہے ہیں پھول چھڑک رہے ہیں تو یہ useless ہے بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ انسان جب مر گیا وہ دفن ہو گیا تو اس کے حدیث سڑگل گئے اب وہ انسان کی روح یا تو الیین میں ہے یا سجین میں ہے دوسری reason یہ ہو کہ جو انسان قبرستان جائیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے شہر برات کی رات ان کے لیے لیٹس لگائے جائیں اور ان کے لیے ساف سفائی کیا جائے ان کے لیے پھول چھڑکا جائے تو یہ بھی عجیب بات ہے عجیب بات اس لیے ہے کہ آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ملے گی کہ آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اس سے کیا ہوگا تمہیں موت یاد آئے گی اور جب موت یاد آئے گی تو تمہاری اکڑ ٹوٹے گی اور تم موت کو یاد کرو گے تو پھر عامال میں زیادہ کسرت کرو گے اور عامال میں زیادتی کرنے کی کوشش کرو گے اور پھر تم دنیا سے دور ہو کر آخرت کو یاد کرو گے اللہ کو یاد کرو گے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قبرستان ایک بھیانک منظر دکھاتا ہو اور ایک بھیانک جگہ لگے ورنہ اگر قبرستان کو پارک بنا دیا جائے وہاں لیٹس لگا دی جائیں کمکمے لگا دی جائیں تو قبرستان کا جو مقصد تھا یعنی آخرت یاد دلانا تو اب قبرستان میں انسان جائے گا تو اسے تو پارک نظر آئے گا یعنی وہاں خوشبو ڈالے ہوئے ہیں وہاں لیٹس لگے ہیں کمکمے لگے ہیں تو اسے پارک نظر آئے گا قبرستان نہیں نظر آئے گا تو جو مقصد تھا قبرستان جانے کا کہ قبرستان انسان اس لیے جائے تاکہ اسے موت یاد آئے اور آخرت یاد آئے اور اسے یاد آئے کہ اسی گڑھے میں اسی سانپ بچھو والے جگہ میں ہمیں ایک دن آنا ہے تو پھر وہ آمال میں زیادتی کرے تو وہ مقصدی فوت ہو جا رہا ہے تو یہ دونوں وجہ سے جگہ لگائے جاتے ہیں یعنی قبرستان میں اندر جو دفن ہیں اس کے لیے اگر لیٹس لگائے جاتے ہیں کمکمے لگائے جاتے ہیں قبرستان کو سجایا جاتا ہے تو یہ بھی یوزلس ہے اور اگر قبرستان میں جانے والے کے لیے اور فاتحہ پڑھنے والے کے لیے لگائے جاتا ہے تو ایک دو لیٹس لگا دی جائیں کافی ہیں لیکن اس طریقے سے صفائی کرنا اور اس کے چنہ پتائی کرنا اس کے بعد اس میں پھل چھڑکنا اور اس کے بعد خوشبو چھڑکنا اس طریقے سے بہت سارے کچھ کرنا یہ بھی یوزلس ہے کیونکہ اس سے فائدہ ہی نہیں حاصل ہو رہا ہے قبرستان جانے کا جو فائدہ ہے کہ آخرت یاد آئے اپنی موت یاد آئے تب انسان جا کر آمال کرے اچھے آمل کرے جب وہی موجود نہیں ہو رہا ہے تو قبرستان جانے کا فائدہ کیا ہے تو قبرستان کو سجایا نہ جائے ہاں صاف صفائی کر لی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے صاف صفائی کرنا اچھی بات ہے تاکہ آپ فاتحہ پڑ سکے جا کر یا پھر قبرستان میں دوسرے مردوں کو دفن کرنے میں آسانی ہو لیکن اتنا بھی صفائی نہ کر دیا جائے کہ بلکل وہ پارک نظر آنے لگے پھر جو قبرستان کا مسئلہ تھے وہی فوت ہو جائے تو بات کو سمجھئے دوسرے تک شیئر کیجئے اور ان سب چیزوں سے بچئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں سے بچائے السلام علیکم وآلہ وسلم